تالیبان کے اوپر بات کریں گے تالیبان جو ہے وہ پرو انڈین اور اگنس پاکستان ہے سر اس کے پیچھے کیا وجہات ہیں تالیبان کو کیا ہم کابو نہیں کر پائے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی تو مسلمان ہے لیکن وہ جتنے اگنس جتنے کو انڈیا اور چائنہ کی دشمنی چلتی ہے جتنے کو اگر میں بات کروں پاکستان اور انڈیا کی چلتی ہے اس سے کہیں گنا زیادہ افغان ہی ہماری کلاب ہوئے پڑے ہیں پتہ نہیں تمہارے چینل پر چیزیں جا بھی سکتی نا تالیبان بنائے کس نے تھے سر اچھے تالیبان اور برے تالیبان نہیں اچھے بتالیبان برے تالیبان کوئی نہیں ہوتا انسان ہوتا ہے بس کیا میں آٹا پچیس روپے کلو مل رہا اب بتائیں ظلم وہاں پر ہے کہ یہاں پر ہے کچھ چیزیں ٹھیک ہے سر کوکنگ اوہل کوکنگ اوہل ساٹھ روپے کلو یہاں پر پانسو ساٹھ روپے کلو یہ نہیں پیدا کرتے یہ نہیں پیدا کرتے وہ جب ملک مافیا کے کنٹرول میں آتے ہیں نا مافیا کے آتے تھی نا انہوں نے کہتا اور انہی مزید جماعتوں نے پاکستان کے خلاف تھے مدودی اور جو تھے جب پاکستان منا تھا ہم کاملسٹوں نے اس کی آزادی کا حق دیا اور سب سے زیادہ ان کو بینٹ کیا گیا تو جن تالیبان کو آپ نے استعمال کیا وہی تالیبان آپ کے بات کریں گے تالیبان جو ہے وہ پرو انڈین اور اگینس پاکستان ہے سر اس کے پیچھے کیا وجواد ہیں تالیبان کو کیا ہم کابو نہیں کر پائے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی تو مسلمان ہیں لیکن وہ جتنے اگینسٹ جتنے کو انڈیا اور چینہ کی دشمنی چلتی ہے جتنے کو اگر میں بات کروں پاکستان اور انڈیا کی چلتی ہے اس سے کہیں گنا زیادہ افغان ہی ہماری خلاف ہوئے پڑے ہیں پتہ نہیں تمہارے چینل پر چیزیں جابی سکتی تالیبان بنائے کس نے تھے سر اچھے تالیبان اور برے تالیبان اچھے تالیبان برے تالیبان کوئی نہیں ہوتا انسان ہوتا ہے بس انسان ہونا ضروری ہوتا ہے وہ بنائے کس نے تھے جو سوویٹ یونین کو کٹ کرنے کے لیے جب وہ یہاں کے بیٹھا تو اور امریکہ نے زیاکو بھٹو کو پانسی دیکھی گھٹو کی کچھ کارنامے بہت اچھے تھے لیکن کچھ چیزیں غلط تھی جو اس شوشل اسلامیزیشن اور فراود جھوٹ کر کے کہا تھا لیکن کچھ کارنامے اچھے تھے بھٹو کے کمال تھے تو ان کو ون پرمنٹ شو چاہیی تھا امریکہ کو انہوں نے اس نحوست کو ایک منوس شخص کو جاکی صورت میں اس ملک میں اسلام کا بیڑا غرق کرنے کی ناپس کرنے کیلئے لاکھے یا بٹھا دیا جس سے آپ کے مذہب کو نقصان پورتے ہیں مذہب کو آپ کبھی استعمال نہیں کرتے وہ آلہ اور فچ چیز ہے یار رب العالمین ہے رحمت العالمین ہے کو پاکستان نے ہم نے ٹھیک کر لیا ان کو آزاد چھوڑ دیں ان کو معاف کر دیں وہ اپنی زندگی وہ اپنا قدرت کا نظام خود دیکھ لیں گے تو وہ جو تالبان کا سسٹم تھے نا وہ تالبان کو امریکہ نے وہ جہادی کو ڈالر لے کے یہ سارے اسلامی جماعتیں تھی نا انہوں نے کہتا اور انہی مذہبی جماعتوں نے پاکستان کے خلاف تھے مدودی اور جو تھے جب پاکستان منا تھا ہم کمیلسٹوں نے اس کی آزادی کا حق دیا اور سب سے زیادہ ان کو بینٹ کیا گیا تو جن تالبان کو آپ نے استعمال کیا وہی تالبان آپ کے وہ جو دو آزار ایک میں ٹوین ٹاور کے اور وہ سارے دو آزار ایک کا وہ جو ایک جنگ شروعی اس کے ذمہ دار ہوئی ہیں تو جو لوگ ان کے ہاتھ میں دیکھیں جو حکمران یا جو بھی ہوتا ہے نا تماشا دکھانے والے ان کو کٹ پتلی چاہی ہوتی ہیں تو یہ آپ پہ فرض ہوتا ہے کہ آپ اس کٹ پتلی بن کے اس کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں وہ تالبان یا وہ مذہب یا ملک اس طرح ہوں گیا ان کے بنے اب جب وہ ان کے ذہورت ختم ہوگی تو انہوں نے کیک آوٹ کے بارے اس لیے انہوں نے اسامہ کو یوس کیا اسامہ ملان کو یوس کیا اس کے بعد اس کو مار دیا اس کے بعد ان تالبان کو یوس کیا ان کو مار دیا جب آپ کسی کے کندے پہ کسی گود میں بیٹھ میں چھوٹی زمین میں کیوبا کی تاریخ پڑھے ہیں کاسٹروں کی چہہ گو رہا کی کیوبا انتہیں اب آزاد ہوا تھا نا فوجیوں سے قبضہ چینکے تو انہوں نے کیا کہتا ہے انہوں نے پہلے اتنا سسٹم رکھا تھا اس کے بعد انہوں نے کاسٹروں نے پیرل کاسٹروں نے انہوں نے اپنی ساری زمینیں ساری جاگیداریں سب کچھ بانڈ دی تھی اور اس پہ امریکہ نے چھے سو حملے کرانے کی مارنے کی کوشش کی تھی عورت سے شراب سے کافی سے سگار سے سب سے وہ نہیں میرا اس کا خدا علادہ تھا بٹو کا ان کا خدا علادہ تھا خدا کہیں قدرت ہوتی ہے وہ اپنی موت نائنٹی فائیو کی عمر میں مرا انہوں نے وہ چیزیں دیکھے نا تمام لوگوں کو گھر دیئے تعلیم دی صحت دی اتنا سا ملکے جسے امریکہ کی جان جاتی ہے کیوبا سے اور کیوبا کا دنیا بھر میں میڈیکل اور تعلیم کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ آپ کے سلاب یہ سب جگہیں جائیں وہ اتنا سا ملکے کیوں کہ جب آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے اپنی معاش کو ٹھیک کریں گے تو غلامی آپ کی کبھی نہیں آئے آخری سوال اس کے بعد آپ کو اجازت ہے بہت مزہ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیونکہ آپ کو پاس انفرمیشن ہی اتنی مزہ رہا ہے آپ تو مانا ہمارے جاتے ہیں بلکل سر کیا لگتا ہے آپ کو کیسے ہم یہ جن سے حالات خراب ہیں ہمارے بیچ میں اور انڈیا کے بیچ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسے ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اور کہ انڈیا ہمارے حق میں صحیح ہے یا نہیں ہے یا ہم نے خود اسے خراب دیا ہوا نہیں پہلے انڈیا کو تو پہلے تو آپ اپنے حالات ٹھیک کر لینا انڈیا جی تو بات بات میں آتی ہے پہلے تو آپ کی معیشت مضبوط ہوگا آپ کا سسٹم مضبوط ہوگا آپ نے ایٹممم تو بنا لیا اب ایٹممم کہاں پھوڑیں گے پھوڑ دیں وہ بھی نہیں رہے گا یہ بھی نہیں رہے گا اگر اس کے لئے تاریخ نہیں سمجھ آتی جب آپ انسانوں کی ریاست بنائیں گے جو مذہب رنگ نسل ذات پر فرقہ زبان قید سے آزاد ہوگی تو آپ کا نظام صحیح ہوگا جہاں آپ انسانوں کی ریاست کے بجے اپنے مطلب کا نام دے دیں گے اس کو چاہے شوشلزم چاہے کومنیزم چاہے مذہبی تو وہاں انسانوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی اس نے اپنا ایجنڈا دینا ہے تو جو ایجنڈا آپ انڈیا کا انڈیا آپ کا دیکھیں آپ سے بنا لیا نا انہوں نے گیارہ چھے پانچ تک گمہ جانا ان کے چھے دھماکے اس کے بعد آپ نے اس ایٹمی دھماکوں سے ایٹمی ریاکٹر بنایا بجلی کا چیزیں کم ہو سکتی اگر ایٹمی طاقت بن گئے تو آپ نے اس ایٹمی ریاکٹر سے کوئی کام لیا ایٹمی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے پھر بھی آپ رفاقوں میں بھوکے میں کیوں ہوئے بھئی آپ کا پوری دنیا میں جہاں ایٹمی طاقت ہوتی وہاں پانچ ملکوں کے علاوہ جو یہ دو بنی ہیں نا انہوں نے غلط کیا غلط انہوں نے بھی کیا ہم پوری دنیا سے ایٹمی جو ہے نا اس کو ختم کر کے کیونکہ وہ ایجنڈے ان کے ہیں نا یو اینو کے فوج کے یو اینو کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پینٹرگون کے امریکہ جو پارلیمنٹ ان کے یا جو ہر قوم کے نا اپنے قبضے ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہوتے ہیں ان سے ازادی کے لیے آپ کیوبا کی مثال لے لیں چلی کی مثال لے لیں ونیزویلا کی مثال لے لیں ایران کی بھی لیں ان کا مذہبین کلاب ہے تھا اپنی جگہ شاعران کا بھی سسٹم لیکن اپنا سسٹم تم صحیح کر سکتے ہو سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے تمہاری نیت ہو عمل ہو سٹینڈنگ پوزیشن ہو جرت ہو بہدری ہو سسٹم کو آزاد کر دیں آپ کو مشرقی پاکستان کی بلوچان کے بلوچان کے نوجوان اور کے پی کے نوجوان یہاں پڑھنے کیوں آتے ہیں وہاں آپ نے ایف سی بٹھا کے کالیجوں میں ان کو پانگ کیا اگر وہاں پہ آپ پانگ بنی آپ کتنا کھا لوگے کتنا کھا بنا لوگے آپ کیا ایک جرنل اگر اربوں روپے کے احساسے بناتا ہے تو کیا پوری دنیا کے جرنل ریٹائرمنٹ کے بعد احساسے بناتے ہیں آپ کا عدالت چیف جسٹیز عدالت بکتی ہے چیف جسٹیز بکتا ہے اکھائی کورٹ بکتی ہے چھوٹے ہر عدالت میں جھوٹا قرآن رکھ کے آپ ان سے گوائیاں دلواتے ہیں یا جب آپ کا نظام ہی صحیح نہیں آپ اندر سے کلیر ہی نہیں قدرت آپ کیسے انڈیا کیا آپ کسی افغانستان کا مقابلہ اور انہوں نے اپنی پانچ سالہ منصوبے میں اپنی ساری سسٹم کو صحیح کر لیا انہوں نے بڑا گھڑک کر دی جرنلوں نے جتنی بھی قبضہ کیا ہے ایوب نے یایا نے اس سے پہلے بھی پاکستان بہت کمال کی جنگہ دنیا سے خوبصورت ترین جنگہ بے شمار وسائل ہیں سب کچھ ہیں لیکن ہمارے حکمران ہمارے جرنل ہم ان فوجیوں کی بات نہیں کریں جو ساریتوں پر کھڑے نا انڈیا کے ان کے خون رنگ لا لیے وہ چاہے کسی سکھ کا ہندو کا حسائی کا مسلمان کا یہودی کا گرے تو جو کچھ طاقتیں ہیں ان کے خون گرانا ضروری ہے اس لیے انہوں نے اپنے ہیل میں بھیجنا اپنی جنت میں بھیجنا انہوں نے اپنے جہنم یا بنا سب کا کیا ہوگا شکریہ سر دل تو نہیں کر رہا بند کرنے کو لیکن بہت اچھی انفرمیزن بہت شکریہ میرے بھائی ہیں ان کو نہیں کرنا ہمارا کام ہے میں انہیں کیا بتاؤں کہ اپنے ملک سب سے زیادہ غربت انڈیا میں سب سے زیادہ جرام انڈیا میں مسلمان مسلمان اپنا نام نہیں صحیح لے سکتے وہاں پر ایک بات میری بات سنیں وہاں پر اتنا عبدال کلام کون تھا عبدال کلام نام کا مسلمان تھا ہمارے یہاں پر عبدال قدیر نے کیا عبدال قدیر کی بڑی عزت ہے ساری روڑوں پر مر گیا بند ہمارے یہاں ہمارا مثال کیا بلا سر ہم آنکھیں بند کر کہ شہر آئے گا نہیں چلا اس نہیں ہے لوگوں کے اندر بس یار انہیں کا مقام ہم نا امید نہیں ہم سچائے کو تسلیم کر رہے سچائے کو جب تک تسلیم دیا کوئی بات نہیں انشاءاللہ اخلاق اچھا میرے بات سنے کیا نام آپ کوئی کسی کو آگے نہیں کر سکتا بند اپنی مینت کار اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں یہاں پر ہندو مسلم سن کے جائیں یہاں پر ہندو سار تحمل سے بات سن نہیں میرے بڑے بھائی میرے انگل دیکھیں یہ دیکھیں میری بات سن میری بات سن ہمارا ملک ہے آپ میرے پیاری ہیں یہ ملک میرا ہم نے جان دینی ہے اس ملک کے لئے مرلیم کرنے کی ضرورت ہے جب تک میری گلتی نہیں بتائیں کہ بھائی تم امران میں یہاں ملک ملک میں چھتر گھوں گا آج یہ بد قسمتی ہے اللہ انہیں ہدایت دے جو بھی اس وقت ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اور انہیں اپنے یقین کریں حرام کے پیسوں اور فورن کنٹریز میں ان کے جو جزیرے اور یہ وہ ساری چیزیں بچے بچے کو پتا اللہ ان کو دایت دے خان صاحب کے بعد اس ملک کے اندر کچھ یہ صدیوں کے آنسٹ اور بے غرض آدمی مجھے بتائیں اگر اس نے موج مستی کرنی باہر چلا جائے جمائمہ کے پاس اپنی بی بی کے پاس ارمون ڈالر کی وہ مالک ادھر خان صاحب ایک اشارہ کرے نا ابھی وہ کروالے کو ٹیلی تھون کروالے کو ان کو بٹھا لیں ایک ایک گھنٹے کی چار پانچ رب دس سرب روپے یا دو ایسے کٹا کر پیسہ تو اس پندگی پیسہ پیسہ پیسہ